ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف چری ایک دھوہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت خوبصورت دن برائیڈ دن روشن دن دھوپلا دن چڑھ چکا ہوئے آپ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اب جگہ ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے اپنی خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہمیشہ بلکہ اکثر و بیشتر ہم اپنے مارننگ شو میں خواتین کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں ومن امپارمنٹ پر بڑا زور ہے آپ کو پتہ ہے ہماری جو وزیریعالہ ہے وہ بھی پاکستان کی پہلی وزیریعالہ کو ان کو یہ عہدے کا عزاز حاصل ہے ہمارے لیے ایک موٹیویشن والی بات ہے ان تمام خواتین کے لیے جو سوچتی ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں کر سکتی ہوں تو یس جی you can do it کیونکہ آپ کے پاس ایک رول موڈل ہیں سی ایم صاحبہ کی شکل میں تو ہم آج بات کریں گے ورشل وومن پولیس ٹیشن کے بارے میں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ اگر نہیں پتا تو میں بتاتی چلوں کہ سی ایم پنجاب صاحبہ کا یہ بہت خوبصورت انیشیئیٹیو پنجاب سیف شیریز آثورٹی میں ورشل وومن پولیس ٹیشن کو قائم کر دیا گیا ہے جیسے نام سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ وومن پولیس ٹیشن تو پہلے بھی موجود تھے تمام ڈسٹکس میں لیکن ورشل وومن پولیس ٹیشن کیا ہے جی یہ تھوڑا دوسرے پولیس ٹیشن سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ تھوڑھ کال بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس سے بارے سے بات کریں گے اب ساری باتیں میں نے آپ کو نہیں بتائی ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان سے جانیں گے اس کی ورکنگ کے بارے میں ان کی سکسے سٹوریز کے بارے میں تمام جو آپ کے سوالات ہیں جو آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اکسا حبیب یہ انچارج ہے ورشل وومن پولیس ٹیشن کی میں ہم کو پروگرام میں بلکم کہتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ فرسٹ فال ای ورم ورکم شکریہ بہت شکریہ میرا پہلا سوال میرا پہلا سکسا آپ سے یہ ہے کہ ورشل وومن پولیس ٹیشن کا قیام جب سے وجود میں آیا ہے تو یہ جو کہ متاثرہ خواتین ہیں ان کے لئے کتنا محصر ثابت ہوا ہے کتنا فائدے من ثابت ہوا ہے جیسا کہ یہ بتایا ہے میڈم مریم نواز صاحبہ کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس میں خواتین کی کالز جو ون فائف کی کالز یا امرجنسی کالز ہیں ان کو ہم پرائیورٹی بیس پر حل کرواتے ہیں آج سے پہلے اس سے پہلے جو ہے خواتین جو ہیں اپنے کیس کو پروس کر لگانے پڑتے تھے اس در سے وہ گھر بیٹھ جاتی تھی کہ ہم نے پروسیڈ نہیں کروانا اب اس کا ایک اے سو پی ہمارا ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ تھانے نہیں جانا پڑے گا اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم شورٹ ٹائم میں پولیس کو ادھر روانہ کریں اور اس کا مسئلہ وہاں پہ سنیں اگر وہاں پہ حل ہوتا ہے وہاں پہ حل کروانے کی کوشش کریں اگر نہیں تھانے کا معاملہ ہے تو ریٹن ایک اپلیکیشن موقع سے وکٹم سے کیا لی جائے اس کو تھانے کے چکرنا لگوانے پڑے گا یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اس کی دوسری یہ چیز ہے کہ ہم ایک کیس اگر ہمارے پاس آگیا ہے ہم ڈیلی بیسیس پہ اس کے فول آپس لیتے ہیں جب تک اس خاتون کا مسئلہ حل نہ ہو جائے یہ دی کہ اگر کسی خاتون کو ورچال وومن پولیس ٹیشن سے رابطہ کرنا ہے تو وہ تروں ورن فائف کال آپ سے کنیکٹ ہو سکتی ہے ورن فائف کال کریں گی ورچال وومن پولیس ٹیشن میں لینڈ ہوگی جہاں پر خواتین جو ہیں آگے female officers ہماری بیٹھی ہیں جو کہ آپ کی call receive کریں گے اور آگے اس کو dispatch کریں گی پولیس کو اس کے علاوہ ہماری women safety app ہے اس کے through بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ خواتین ہوتی ہیں ڈر call پر بات نہیں کر سکتے ہیں جو صرف message پر ہم سے رابطہ کریں گی اس میں یہ ہے کہ through message ہی ہم ان سے سارا contact کریں گے اور پولیس کو جو ہے ان کے پاس روانہ کریں گے ان کا مسئلہ حل کروائیں گے جو بھی ان کا مسئلہ صحیح ہو گیا اچھا virtual women police station میں کس قسم کے اکپس cases زیادہ report ہوتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ cases domestic violence کے ہوتے ہیں ghrelu teshaddud کے ہوتے ہیں harassment کے cases ہوتے ہیں acid throwing کے cases ہوتے ہیں یعنی کہ جو زیادہ major ہیں وہ domestic issues زیادہ ghrelu ladaai jhgda کے cases سے میرا سوال آپ سے ہے کہ virtual women police station کے ذریعے اب تک کتنی FIR میں سخصہ registered ہو چکی ہیں یہ ذرا کیا ہے جی زوبہر اب تک جو فیرز ہمارے پاس registered ہوئی ہیں وہ total 938 فیرز registered ہوئی ہیں لیکن جو total cases ہمارے پاس report ہوئے ہیں almost 6000 cases ہمارے پاس اب تک report ہو چکی ہیں مختلف نویت کے اس طرح بھی اب نے کہا کہ harassment بھی ہے domestic violence بھی ہے acid throwing بھی ہے یہ تمام cases میں involved ہیں جی بالکل اچھا آپ cases کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ different categories کے آپ پاس آتے ہیں تو بہت سی success stories بھی اب تک آپ کی ہو چکی ہوں گی تو کس طوری اگر آپ میں نازین سے شیئر کرنا چاہیں ابھی ایک ریسنٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک جھنگ کی ایک بچی نے ہم سے women safety app کے تھروں رابطہ کیا اور بتایا کہ میرے گھر والے میری زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اور میری پڑھائی روکنا چاہتے ہیں لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو ہم نے جو ہے اس کا address ہمارے پاس آیا women safety app میں messages کے تھروں ہی ہم نے ان سے سارا contact کیا ہم نے اس address پہ پولیس کو بجوایا اور اس کو بچی کو وہاں سے rescue کیا اس کے parents کو بٹھایا ان میں معاملات جو ہیں ان کے حال کروائیں اور بچی کے parents کو رضا من کیا کہ اس کی آگے پڑھائی جو ہے آپ وہ continue کریں اور ان کا پیچپ بغیرہ کروا دیا جو بھی ان کا مسئلہ سارا resolve کروا دیا جو بھی ان کا مسئلہ سارا وہ مسئل ہو گیا اسی حالے سے میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ ایسے کتنے cases اب تک report ہو چکی ہیں virtual woman police station میں جس پہ آپ نے موقع پہ ہی صلاح صفائی کروا ہی ہوگی اب ہر case کی تو FIR نہیں ہوتی ہوگی نا آپ نے کروا ہی ہوگی consult بھی تو کرتے ہوں گے نا کہ اب ایسے کر لیں ایسے کر لیں سبر کر لیں guideline کو provide کر دی ہوگی اس حوالے سے ذرا بتائیں جی بالکل زبیت جیسے میں نے آپ کو بتایا 6000 total cases جو ہیں وہ ہمیں report ہوئے ہیں اس میں سے 4000 cases جو ہیں ایسے police نے جو ہے وہ موقع پہ جا کے مسئلہ حل کروایا ہے police نے موقع پہ جا کے مسئلہ حل کروایا ہے police کو dispatch کرتے ہیں کچھ cases ایسے بھی آتے ہوں گے جس پہ آپ کو police بھی بھیجوانی نہ پڑے آپ فاؤن پہ ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں ایسے بھی cases receive ہوتے ہیں آپ کو consultations ہوتی ہیں ان کی جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے next time جو ہے وہ جب مسئلہ ہوگا ہم آپ کو call کریں گے یا ابھی ہمیں time چاہیے تو ہم ان کو guide کر دیتے ہیں جس قسم کی guidance ان چاہیے ہوتی ہے اس خاتون آفیسے جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح سے consult بھی کر رہی ہیں اور تاکہ police کو بھیجوانا نہ پڑے ان کے گھروں میں موقع بھی مطلب جس قسم کا case ہو جس قسم کی situation اس کے accordingly وہ اس کو deal کرتے ہیں تو کیسا feedback آپ کو محصول ہوا اب تک جتنے بھی جتنا time سے یہ چل رہا ہے police station virtual خواتین کتنا خوش ہیں کتنا satisfied ہیں اس حوالے سے بتائیں تاہرہ ہماری بہت سی success stories ہیں بہت زیادہ satisfied ہیں جیسے female جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خواتین کچھ cases اپنے روک دیتی تھی اس میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کو police station جانا پڑھنا ہے تھانے کے چکر لگانے پڑھنا ہے وہ اس چیز سے بہت ساتیسفائید ہیں کہ police ان کے پاس موقع پر جا کے ایک تو ان کا مسئلہ حل کروا رہی ہے اور اگر موقع پر مسئلہ حل نہیں ہوا اگر کوئی اور issue مزید تو وہ بھی گھر بیٹھے through call ان کے issue resolve کروا رہے ہیں تو خاتون جو ہے ماشا میرا یہ سوال ہے کچھ خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں جو کہ hesitate ہوتی ہیں تھانے جانے سے کہ اپنی story بیان کر پائیں کسی مرد کو comfortable نہیں ہوتی ہیں ان کے سامنے مرد ہیں ایسی بات ہوتی ہیں جو عورت زیادہ comfortable ہوتی ہیں عورت سے بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا ایک دماد کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے shelter protection بھی دی جائے کہ وہ اپنی بات صحیح طرح سے کر بھی پائیں اور سامنے مرد بھی موجود نہ ہو جی زباہر اس کے لئے ہمارے پاس conference calls ہمہ range کرواتے ہیں victim کی اور investigation officer کی اور ہم بھی involved ہوتے ہیں conference call میں تاکہ جو باتیں ایک victim ہمیں بتا رہی ہے وہ آئیوں کو بھی جو ہے وہ proper اور جو investigation officer نے اپنے questions کرنے ہیں وہ conference call میں گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ اور آپ loop میں ہوں اور ہمیں بھی پتا ہوں کہ اس کا کیا بات چیت ان کی ہو رہی ہے conference call audio plus video دونوں ہوتی ہیں اچھا اچھا آپ کے قیمتی وقت بہت شکریہ آخر میں اگر ہماری خواتین دیکھنے والی خواتین کو دینا چاہیں stories آپ پاس بہت ساری ہیں اس حوالے سے خواتین کتنا trust کر سکتی ہیں connect کیسے ہو سکتی ہیں کوئی بھی message اگر آپ دینا چاہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم protection دے رہے ہیں خواتین کو ہم ان کو help out کر رہے ہیں وہ one five virtual women police station میں اگر call کر رہی ہیں fake calls نہ کریں تاکہ ہم case کو اگر proceed کر رہے ہیں ہماری police کا local police کا بھی وقت ضائع نہ ہو Thank you so much ناظرین بلکل جس طرح مس اکسہ حبیب میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو virtual women police station کی working کے حوالے سے بتایا اور سٹوری میں زبیر شیئر کی جو کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے تو آپ بھی connect ہو سکتی ہیں virtual women police station سے آپ نے جس کرنا کیا ہے one five پہ call کر two press کرنا ہے تو آپ connect ہو جائیں گی direct virtual women police station سے اور جو آپ کی حصل تھی آپ پریشانی تھی کہ بار بار ایسی ایٹماثیر نہیں ہے میں بار بار police station کی چکر نہیں لگا سکتی تو اس مسئلے کا حل بھی اب نکل چکا ہے اسی ویاد پہ لیتے ہیں شوٹی سی بریک آپ میں رہنا ہے ہمارے ساتھ موسیقی